موسیقی وہ بول ٹی وی پہ میرا اعلان چلا تھا کہ جو افطار کی نشریات میں میرا کوئی بیان ہوگا وہ بیان بھی تھا آج 28 مئی ہے نا یومیں پاکستان کا جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو بم کے فضائل پر کچھ میں نے بیان کرنا تھا کس کے فضائل پر ایٹم بم کے فضائل پر بول چینل سے افطاری کے ٹائم پہ لیکن وہ وہاں جانے کے بعد کچھ مسائل ہو گئے تو پھر ہم وہاں سے پتلی گلی سے نکل آئے تو اس لیے وہ نہیں ہو سکا کل میں نے یہ موضوع چھیڑا تھا تو آج انشاءاللہ مکمل کروں گا ہم نے سورہ یوسف ختم کی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہاں تک بات چلی تھی یار کچھ یاد ہے ہاں یوسف علیہ السلام کے پاس جب جیل میں وہ شخص آیا جیل سے نکالنے کے لئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا پہلے ان عورتوں سے جا کے پوچھو کہ غلطی کس کی تھی پھر اپنی بارات کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسْسُ نفس تو بری باتوں ہی کا حکم دیتا ہے نفس کبھی اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهَاں جس پر رب رحم کر لے بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بہت عقل مند اور ذہین اور نوجوان اور انتہائی شریف انسان ہے تو بادشاہ نے کہا اِتُونِ بِهِ اس کو لے آؤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ اسے میں اپنے دربار میں اپنے لئے رکھ لوں گا حکومت میں اپنے ساتھ شریک کر لوں گا یعنی شرکت کا مطلب وزیر بنا دوں گا مشوروں کے لئے کیونکہ صحیح گائیڈ کرنے والے لوگ مارکٹ میں کیا ہیں شارٹ الٹی الٹے آپ کو مشورے دینے والا مارکٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے جو آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے تو بادشاہوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی انہیں صحیح گائیڈ کر لوگ کہتے ہیں نا فلان سیاسی لیڈر کو فلان نے مروا دیا فلان کو فلان نے مروا دیا مشورے دے دے کے تو یہ ہوتا ہے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت دینے کا اس نے ارادہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علا خزائن الارض مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دو یعنی وزیر خزانہ بنا دو کیوں انی حفیظن علیم جو بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے اس میں دو ایک والیٹیز کا ہونا ضروری ہے ایک خود امانت دار ہو ورنہ خزانے خود ہی کھائے گا جیسے ہمارے وزرائے خزانہ جو ابھی والے کی بات نہیں کر رہا ابھی والے تو کیونکہ ابھی وہ ہیں نا ابھی ان کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں جو گزر گئے ان کی بات کر رہا ہوں اور جو آئندہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو پھر وہ بھی نیک لوگوں کی فیرس میں شامل ہوں گے تو حفیظ کیا مطلب پیسہ اسی کے پاس رکھوایا جا سکتا ہے جو خیانت نہ کرے تو بتا دیا کہ میں ایک روپیہ بھی ناجائز استعمال نہیں کروں گا علیم یہ بہت اہم چیز ہے اور میں اس علم کو جانتا بھی ہوں میں اس علم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کتنا خرش کرنا ہے کتنا بچانا ہے یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ بھی ایک علم ہے یہ بھی اللہ کسی کو فراست دیتے ہیں اب تو بڑے بڑے پیمانے پر جو مالی لیندین ہوتے ہیں اس میں اکاؤنٹنگ کا علم باقاعدہ ایک علم ہے جو سکھایا جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اکاؤنٹنگ کا علم پہلے سے جانتا ہوں ماہر معیشت ہوں ایک نومس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے کون سا کہاں کرنا ہے تو قہد پڑنے والا ہے تو اس میں تو ملک کو ضرور جب کھلا کھاتا ہوتا ہے نا آپ کے پاس تو تو نوٹ اٹھا اٹھا کے کچرے میں پھیک بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب قہد پڑنے والا ہے تو پھر کتنا اسٹور کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے اور پھر مصر میں قہد پڑے گا صرف مصر میں نہیں بلکہ ارد گرد کے جتنے ایریاز ہیں ملک ہیں ان میں بھی پڑے جائے گا تو ساری یعنی آباد دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا محتاج ہوگا تو ہمیں اس میں کیا ہوگا کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے یعنی ہم راشن کو بیچنا شروع کر دیں گے راشن کو کیا کریں گے بیچیں گے تو اس سے مصر کیا ہوگا اور مصر کیونکہ راشن سے ہمارے پاس ہوگا تو بادشاہ نے یہ پیشکش فوراں قبول کر لی کہ خزانے پہ تو کوئی نیک آدمی ہی ہونا چاہیے بھائی خزانے پہ کون ہونا چاہیے جنرل اسور کے ڈبے پہ ہمیشہ نیک آدمی کو بٹھا ہو کرسی پہ بے شک کوئی بھی بیٹھ جائے لیکن ڈبے پہ کون بٹھے گا کیونکہ ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں سامنے جتنا وہ کھاتا ہے نا جو ڈبے پہ جس نے آپ کو کیش کے لیندین کے لیے رکھا ہوا ہے اتنا چور نہیں کھاتے یہاں تک کہ اب آپ اگر جانوروں کے چارے کی دکان کھولتے ہونا اس پہ بھی نیک آدمی رکھو ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے بکروں کے دانے کی دکان کھولی اس میں ایک بندہ بٹھا لیا وہ دانہ کھاتا رہتا تھا آدھے آدھے بورے کھا جاتا تھا ایک ایک مہینے میں بھئی باجرہ ہے نا مرگیوں کا دانہ تو باجرہ کھا رہا ہے جب بھی چلتے پھرتے وہاں سے باجرہ کھا رہا ہے کہہ رہا ہے آدھے بورا تو یہی کھا جاتا تھا تو یہ بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں خیر تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا اور قرآن کے سیاق و سباق سے بدا چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے بادشاہ کہیں موت ہو گئی ہوگی یہ کیا ہوا ہوگا ظاہر ہے مرہی ہوگا ورنہ بادشاہ اتنے آرام سے چھوڑتے تھوڑی ہیں کرسی وجہ ایخوت و یوسف پوری آباد دنیا میں جو ارد گرد کی تھی اس میں قہد پڑ گیا یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی قہد خبریں مشہور ہو گئیں کہ مصر کی گورنمنٹ ایسی ہے جو لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہی ہے قافلے آتے تھے اور پیسے دے کے درہم اور دینار دے کے فیکس کے حساب سے غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا کہ جس گھر میں جتنے افراد ہیں اس کو اتنے بورے راشن کے ملیں گے افراد کے لحاظ سے یہ ایک منیجمنٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کو تمیز سکھاتا ہے اول فول زندگی یہ توقل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جتنے پیسے کما اڑاؤ گنوں نہیں اللہ دینے والا ہے گننا شروع کر دیا تو کیا ہوگا برکت ختم ہو جائے گی غلط ہے یہ ایک گننا وہ ہوتا ہے جو پیسے کی محبت میں ہوتا ہے ہر وقت گنتا رہتا ہے کتنے پیسے جمع ہوگئے کتنے پیسے جمع ہوگئے اور خرچ نہیں کرنا اس کو یہ گننا حرام ہے ایک گننا وہ ہوتا ہے تاکہ اسراف اور تبذیر سے بچ سکیں اسراف کی سے کہتے ہیں اور تبذیر کی سے کہتے ہیں اسراف کیسے ہیں اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ نہ ہو جائے بھائی جب گنیں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں کتنے ٹیماتر آ رہے ہیں کتنے پیاز آ رہے ہیں کتنا شادیوں پہ اڑا رہا ہوں میں یعنی بچیوں کی صحیح ہے اور کتنا میں بیٹوں کی یا بچیوں کی یا کتنا فضول اڑا رہا ہوں میری انکم اتنی ہے نہیں اور اڑا زیادہ رہا ہوں تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی اور دوسرا تبذیر سے بچت ہوگی تبذیر کہتے ہیں کہ اڑا تو اپنی انکم کے اندر ہی رہا ہے مگر غلط جگہوں پہ اڑا رہے ہیں کیا مطلب جب آپ کیلکولیشن کروگے جب آپ کو پتا چلے گا یار اتنے میں نے غلقہ پاڑوں میں اڑا دی ہے کیلکولیشن سے پتا چلے گا کہ یار اتنے پیسوں میں تو میں عمرہ کر سکتا تھا جو میں نے برگر اور پیزا میں اڑا دی ہیں اتنے پیسوں میں تو میں اگر یہ بچا کے رکھتا جو میں نے گھٹکے اور پان میں اڑا دی ہیں اگر یہ اتنے پیسے میں بچا کے رکھتا تو چھے مہینے میں ایک سیمیسر کی فیس نکل آتی یہ کر لیتا وہ کر لیتا گاڑی خرید لیتا موٹر سیکل خرید لیتا بہت کچھ یہ مجھے تجربہ ہے جب آپ آڈٹ کرتے ہیں اور آپ ہر چیز کو منیج کر کے چلتے ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میرے خرش کرنے میں کہاں کہاں ایرر ہے یہ سمجھائے یہ باتیں پولیس کا کام تھا سمجھانا جو میرے میں سمجھا رہا ہوں آپ اور پولیس سمجھاتی ہے تو فوراں سمجھ میں آ بھی جاتا ہے مولک صاحب سمجھاتے ہیں تو کون سمجھے گا بھئی تو اس لیے کیلکولیٹ کرنا چاہیے ارننگ کتنی ہے اور خرش کتنا کرنا ہے ہاں ایک اشکال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو فرمایا حضرت عائشہ کو فرمایا لا تو کی فیوکا لیک روک کے مت رکھو گنوں مت اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا اشکال ہوتا ہے نا تو بھئی یہ آلہ درجے کا توقل ہے کیونکہ وہ اتنا آلے میار پر تھے کہ ان کو اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو وہ پریشان نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں ملے اگلی دفعہ مل لائے گا ایسا ظرف اگر ہے کہ اڑاؤ اور کل کھانا نہ ملے روٹی نہ ملے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ کوئی بات نہیں بھوکے سو جاؤ اتنا ظرف اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اتنا ظرف مارکیٹ میں آج کل ہے نہیں اور شریعت نے ہمیں اس مقام تک اور اس معیار تک توقل کا مکلف بھی نہیں بنایا یعنی شریعت نے ہم پہ واجب بھی نہیں کیا ہے کہ اتنا توقل کرو تو ہمیں نارمل جو اسلام کی جو بیسک جو نارمل تعلیمات ہیں نا نارمل لوگوں کے لیے اسی کو فالو کرنا ہے سمجھ رہے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ پیڑ بھراوہ ہونا صرف افطاری میں خربوزے کے پیسے نہ ہوں اس پہ لوگوں سے قرضے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج خربوزہ نہیں ہے گھر میں تو ایسے لوگوں کو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے اپنے خرچوں کو کیا کرنا پڑے گا مجھے یاد ہے میں کسی کے ہاں پہلے رہا کرتا تھا آٹھ دس سال پرانی بات ہے تو قرائے پہ رہتا تھا تو وہ مالک مکان ایک دن آئے اچھے بھلی ان کی تنخواہ تھی یاد مجھے آکے قرضہ مانگ رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگی میں نے دے دیا پتہ چلا جی خربوزے لینے گئے تھے یہ اتنے سارے خربوزے اٹھا کے لائے خربوزوں کے لیے کیا مانگا قرضہ مانگا افطاری میں رمضان میں تو اس لئے میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ایسا ہی پھیک نہیں رہا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے تو اس لئے یہ ہر چیز کو کیا کر رہے گا تمیز سے لے کے چلو اس سے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس کتنا ہے اور پھر اس میں صدقہ کرنے میں بھی مزا پھر صدقہ کیا کرو خوب کہ بھئی میری اتنی ارننگ ہے کہ میں تھوڑا سا روک کے صدقہ بھی کر سکتا ہوں پھر وہ نکالو دے دیا ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا ادھر بھی دیا صدقہ تو خیرات اس سے تو خوب خوب کرنا چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا انی حفیظن علیم میں جانتا ہوں یہ علم کیا مطلب کیلکولیشن کا علم جانتا ہوں معیشت کا علم جانتا ہوں یہ نہیں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کھلانے والا ہے اڑاؤ یار دیکھا جائے گا جب سات سال قہت آئیں گے دیکھا جائے گا اڑاؤ کھاؤ جس اللہ نے آج دیا ہے کل اگلے سات سال میں بھی وہ کھلا دے گا یہ نہیں کہا یہ میں اس لئے بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ دینداروں میں یہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں دینداروں کو نا پورا فارمیٹ کر کے نئی ونڈو ڈالنے کی ضرورت ہے اتنے بگڑے ہو گئے ہیں بہت سی چیزوں میں اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ان کے وائرس نکالنا آسان نہیں ہے اس پر اسے کام نہیں چلے گا تو اب جب پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہوئے اچھا اس میں یہ بھی دیکھو لوگ پلاننگ کرنے کو بھی توقل کے خلاف سمجھتے ہیں فیوچر کی پلاننگ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی کہ سقحت آئے گا تو پہلے سے پلاننگ کر لی نا کہ بھئی اگلے سات سال کی تم نے کیا کرنی ہے تیاری کرنی ہے تو پتہ چلا پلاننگ کرنا بھی توقل کے خلاف نہیں ہے اور اگلے سات سال کی تیاری کرنا بھی توقل کے خلاف نہیں ہے ہاں ایک اہم بات ہے جس پر میں کسی اور وقت بیان کروں گا ابھی نہیں کیونکہ موضوع چینج ہو جائے گا وہ یہ کہ ان چیزوں میں اعتدال ضروری ہے وہمی نہ بن جائیں جیسے کمانیا ضروری ہے نا آپ توقل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا تو نجائز ہے کمانا ضروری ہے اسباب ہے نا کمانا لیکن کمانے میں کیا ہے اتنا ٹائم کمانے میں لگاؤ کہ صحت کا خیال نہ رہے یہ توقل کے خلاف ہے اتنا ٹائم کمانے میں لگا دیا کہ بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا آپ کے پاس موقع ہی نہیں مل رہا یہ توقل کے ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے تم پہلے تمام حقوق ادا کرو اپنی جان کے بھی اور جو لوگ تم سے متعلق ہیں ان کے بھی اس کے بعد جتنا ٹائم ملتا ہے کماؤ اللہ نے اگر رس کھولنا ہوا تو اسی میں کھول دے گا اور اتنا دے دے گا جتنا چوبیس چوبیس گھنٹے کمانے والوں کو دیتا ہے یہ ہے اللہ پہ نظر کا مطلب اور اگر آپ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور کمانے میں دن رات ایک لگ کر دی ہیں یہ توقل کے خلاف ہے کیوں آپ سمجھتے ہو کہ میری محنت سے ملے گا سمجھ رہے ہو تب ہی تو محنت کو فوکس کر رہے ہو اللہ کے حکام کو فوکس نہیں کر رہے تو مسلمان کہتا ہے کہ ملے گا اللہ سے لیکن اللہ نے چونکہ محنت کا حکم دیا اس لیے ہم اللہ کے کہنے پر محنت کر رہے ہیں تو اس میں اعتدال صحت کے معاملے میں بھی اعتدال میں بھی صحت کے فضائل پر بیان کرتا ہوں کہ صحت بہت ضروری کولڈ ڈرنک نہ پیئیں ٹیمارٹر کے چھلکے مت کھائیں چائے نہ پیئیں کافی چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے میرے بیانات ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہے اعتدال اتنا زیادہ صحت کا خیال کہ مائیکل جیکسن کی طرح اپنے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا لوگوں سے کہ یہ جراسیم نہ لگ جائیں یہ باولے ہونے کی بولو بھائی دلیل ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ باولے ہو گئے ہو آپ کو کسی کتے کے کٹنے کی ضرورت بلکہ آپ اگر کتے کو کٹو گئے نہ وہ باولا ہو جائے گا اتنے باولے ہو گئے سمجھ رہے ہو گئے نہیں سمجھ رہے تو اعتدال صحت کے معاملے میں بھی کیا ہے اعتدال بھائی سرسری طور پر یہ کھانے پینے میں احتیاط پیزہ میزہ چھوڑ دیا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں واکنگ کی جوگنگ کی اپنا آرام سے فٹ فارٹ پھر بھی بس اتنا کافی ہے باقی یہ کہ اس کو چھینک آ گئی تو چھے گلوٹ دور بھاگ گئے ہاتھ نہیں ملانا بچے کو پیار نہیں کرتے کہ جراسیم نہ لگ جائیں یہ سب بے وقوف والی حرکتیں ہیں دستان پہن کے ہاتھ میں رکھنا یہ تبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی میں اس موضوع پر جاؤں گا بہت بات لمبی ہو جائے گی ٹاپک سے رہ جاؤں گا تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کون آ گئے بھائی بھی آئے نو بھائی تھے سوری گیارہ بھائی تھے لمبے ترنگے ودخلو وجاء اخوت یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی محل میں داخل ہو راشن لینے کے لئے فعرفہم یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کے فورا پہچان گئے وہم لہو منکرون اور وہ اپنے بھائی کو ان کا تصور ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم نے کونے میں پھیکا تھا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہو گئے یہاں پہ جب یوسف علیہ اچھب بن یامین یہ بن یامین اور زلیخہ کا جو نام ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے یہ آسمانی کتابوں میں ہیں تو تاریخی چیز ہے آسمانی کتابوں سے یہ نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو ہو سکتا ہے غلط ہو البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو والدہ یعنی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھی یہ صحفیزت غلط ہے وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی حضرت یعقوب کی دوسری زوجہ تھی وہ تو یوسف علیہ السلام وہ اپنے چھوٹے بھائی جس کو بن یامین کہا جاتا ہے اس کو نہیں لے کر آئے کیونکہ اببہ بن یامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجھتے تھے نہیں بھیجھتے تھے اعتماد نہیں کرتے تھے کہ جیسے یوسف کو کہیں کھو کے آگئے اور ایسا نہ ہو اس کے ساتھ بھی یہ کریں تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں دے رہا ہوں لیکن جب تک تم اس بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آوگے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا کہنے لگے ہم اس کے اببہ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے اببہ کو بہلانے کی کوشش کریں گے اور بے فکر رہے لا کے چھوڑیں گے ہم ان کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی خادم تھا اس کو حکم دیا کہ انہوں نے جتنے پیسے دی ہیں راشن کے یہ سارے پیسے ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو اببہ سے کیا پیسے لینے اببہ سے کیا پیسے لینے سارے پیسے راشن میں واپس رکھ دو جب یہ قافلہ واپس گیا ہے تو اببہ سے جا کے کہا اببہ بنیامین کا راشن نہیں ملا بادشاہ نے کہا ہے کہ اس بھائی کو لے کر آوگے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اببہ نے کیا کہا لن ارسلہو معکم حل آمنکم علیہی کما امنتکم علا خیہ من قبل اس کے بھائی کے بارے میں تم پر میں نے اعتماد کیا تھا تو ایسے ہی میں تم پر اعتماد کرلوں یہ ممکن نہیں ہے تو اب جب انہوں نے پونجی کھولی تو اس میں جب راشن کھولا تو اپنے پیسے واپس نکل آئے تو اببہ سے کہنے لے کہ دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیا تو بھائی واپس کیوں نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا بھائی کو کیسے رکھے گا تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے حتی تو اتونی موثقا من اللہ مضبوط قسمیں جب تک نہیں اٹھاؤ گے نا کہ ہر قیمت پر بھائی کو واپس لانا ہے اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم ہر قیمت پر اس بھائی کو واپس لے کر آئیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا مصر میں وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفْرِقَا بڑے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت بیٹے تھے ایک دروازے سے جاؤ گے تو نظر لگنے کا بولو بھائی خطرہ ہے اسے پتا چلتا ہے اولاد بہت بڑی دو بچوں کو نظر بولتے کیوں نہیں بڑا مسئلہ ہے دو تین بچوں کو نظر بچے کوئی بچے ہی ہیں اس کو بچے تھوڑی کہتے ہیں بچوں کے نام پر مزاق کہتے ہیں ان کو تو ان کو تھا یار بیٹے ہیں گیارہ لوگ بولیں گے اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں لوگ بولیں گے کون ہے بھائی خوش قسمت جس کے فیملی پلاننگ والے پتے کیا بتاتے ہیں اتنے چھوٹے بچے اوف کتنی ٹینشن یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ جب گیارہوہ بچہ پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا یہ ایک دم سے بارہ نہیں ہو جاتے اور یہ ہمیشہ بچے رہتے نہیں ہیں تھوڑے دنوں میں جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھ کر باپ کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں اور ماں کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں اور بیٹیوں کو کیا فرمایا والباقیات والصالحات خیر اللہ دین آمنون یہ آخرت کے لیے کیا ہیں زخیرہ ہیں تو بیٹیاں بھی ہیں زینت بیٹیوں کو زینت اس لیے نہیں کہا کہ بیٹی نمائش کی چیز نہیں ہے اور زینت ہمیشہ نمائش کی چیز ہوتی ہے اس سے بھی عورت کے پردے کے حکام ثابت ہوتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رکھنے کی چیز ہے زینت کہتے ہیں نا دکھانے کی بھائی بھائی کرتے اچھے پہنے جاتے ہیں دکھانے کے لیے چھپانے کے لیے تو بیٹیاں عورت کے سامنے تو آتی ہیں لیکن جو زینت بنیں گی وہ 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 کس کے یعنی جو ایک دنیا کے دکھانے کی جو زینت ہوتی ہے وہ کیا فخر کی چیز وہ کیا ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں بیٹیوں پہ آخرت کی بشارتیں دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پر بیان کیا تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور یہ بھی کہا کہ ایک دل میں بس ایک کھٹک سی ہے وہ پوری کرنا چاہ رہا ہوں ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت گولے گنڈے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بزنس کو نظر نہ لگ جائے بھائی یہ نظر لگا تھا تو یہ گولہ گنڈا بن گیا تھا ٹھیک آپ کا کرونوں کا بزنس تھا اس کو نظر لگی ہے تو یہ کیا بن گیا گولے گنڈے کا کاروبار بن گیا اب اس کو مزید لگ کے یہ کدھر جائے تو یہ وہم ہے بھائی کو اسی طرح وہ حلیم کی دیب بالوں نے رکشے والے نے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں کہ نظر لگے جائے بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو کیا بنا تھا رکشہ بنا تھا وہ تو نظر لگتی ہے لیکن کوئی بہت ہی عجیب چیز ہو ایک دم سے لوگ اس سے معنوس نہ ہو کسی کی ایک دم عزت ہونے لگے بہت زیادہ یا کسی کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک دم ٹک ٹاک پیسہ آ جائے ابھی سائیکل پہ گھوم رہا تھا ایک دم جہازوں میں اڑنا شروع ہو گیا لینڈ ٹروزر میں اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کے پھر شریعت میں اس کو نظر سے بچنے کے طریقے بتائیں تو ورنہ کیسے کالے کلوٹے کہ تو اللہ کا واسطہ اس کی نظر نہ اتارو ہاں ماں باپ کو سب بچے بچے تو سارے پیارے ہی ہوتے ہیں لیکن نظر ہر ایک پر نہیں لگتی ہے جو اتنے وہمی ہو رہے ہیں بہرحال جب بھی کوئی ایسی نعمت آئے چاہے دینی نعمت ہو دنیاوی نعمت ہو تو نظر سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے لئے کسی عامل پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو حدیث میں دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں سورہ فلق سورہ ناس کا دمکیا کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعمت کی نمائش ہر ایک کے سامنے نہ کریں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں تو نہیں اس کا خیال کرتے تھے کہ بیٹا یہاں وہ تو سب شہر والے جانتے تھے ان کے گیارہ بیٹے ہیں مصر میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا دوسری دفعہ جا رہے ہیں تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ ہے کون اور پھر تھے بھی بڑے خوبصورت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا تو کچھ تو لک آیا ہوگا نا بھائیوں میں کیا خیال ہے بھائی کچھ تو بھائیوں میں بھی آیا ہوگا نا بھائی بھی تو کچھ مشابہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو جب یہ داخل ہو گئے بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلایا اور اس کو آرام سے کہا کہ میں تمہارا بھائی کیا ہوں یوسف سگا بھائی اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے بھائی اس بھائی پر بھی ظلم کر رہے تھے اس بچارے کی ناک میں دم کیا ہوا تھا تو کہا کہ اب تم بے فکر رہو اور مایوس مت ہو اور بتا دیا کہ کسی بہانے سے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا کیا بہانہ کیا فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ یہ سب اللہ کی حکم سے کر رہے تھے یوسف علیہ السلام ملہ کا حکم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو مزید آزمانہ ہے تو سارا راشن جب ان کا کیا ہے نا تو بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ڈال دیا بادشاہ کا بنیامین کے تھیلے میں کیا ڈال دیا بادشاہ کا پیالہ جب یہ قافلہ چلائے واپس ایک شخص نے ندا کی ایتوہ العیرو انکم لسارخون اے لشکر والو تم تو چورو بادشاہ کا اتنا قیمتی پیالہ لے گئے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ہو یا کوئی اوچھے طبقے والا ہو تو اس کو اپنے لباس اپنا پوشاک اچھا رکھنا یہ بھی تبکل کے خلاف بولو یار لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے اتنے پیوند ہوتے تھے اور ہمارے صدر کو دیکھو ہے بھئی تو ٹھیک ہے میں نہیں کہہتا آپ اپنے صدر کو دیکھیں لیکن کوئی اچھے عہدے پر ہو تو اس کے لئے اچھا لباس اچھا کپڑا باقی حضرت عمر کے کیوں ہوتے تھے وہ ایک الگ بات ہے شریعت میں یہ منع حضرت معاویہ بہت اچھا لباس پہنتے تھے لوگوں نے پوچھا بلکہ امیر الممینین نے ان کو تنبی کیا آپ اتنا اچھا انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پہنوں گا میری عزت نہیں ہوگی یہ لوگ بادشاہ کی عزت نہیں کرتے اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو اس زمانے میں لباس کی بہت اہمیت ہے لباس سے انسان کی پرسنیلٹی کا آپ کتنے پہنچے ہوئے ہو دھوتی بنیان پہن کے کہیں چلے جاؤ کوئی بھی نہیں مانے گا تو ایک محول شریعت نے اس بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہنو شریعت نے آزاد رکھا ہے باقی وہ حضرت عمر ان کا مزاج ایسا تھا ان کو دنیا سے طبی طور پر نفرت تھی تو اس لیے یہ بھی غلط ہے حضرت حکیم اختر صاحب سے کسی نے اب پھر وہ باتوں پہ بات چلے جائے گی موضوع رہ جائے گا تو وہ کیا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اچھا وہ پیچھے سے آواز ماری کہ تم کیا ہو چورو جب آواز ماری ہے کہ چورو تو انہوں نے کہا یہ مجھے آیت پڑھنے میں بڑا مزاد ہے کیا مطلب ٹھیک ہے ہم نے جیلسی میں بھائی کو باپ سے دور کر دیا لیکن پیغمبر کے بیٹے ہیں چور چور تو بڑے نیچ اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں تھے تو بہرحال پیغمبر کی اولاد اور حسد بھی کیوں ہوا پیسوں کی وجہ سے نہیں باپ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی تو انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے باپ کی محبت چاہیے ایسا نہیں کہ کسی لڑکی کے عشق میں حسد ہو رہا ہے کہ میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں وہ بھی اس کو پسند کرتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہو میری شادی ہو آج کل ان چیزوں پر حسد چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا حسد بھی کیسا خاندانی تھا باپ سے عشق اور محبت آج کل کس کو ہوتی ہے بھائی کس کو باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اببا مجھ سے محبت کریں اس سے محبت کم کریں اببا اگر اس سے محبت کریں کرتے ہیں اببا جس سے مجھے وہ وہ جو وہ ہے نا انٹی جہاں شیٹنگ چل رہی ہے تو کیونکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں نا تو جیلیسی بھی کسی معمولی چیز پر نہیں ہو رہی پیغمبر باپ ہے اور اتنا تقویے والا اس کا چہرہ یخلو لکم وجہو ابیکم الفاظ دیکھو قرآن کے کہ اس بھائی کو کہیں کوئے میں ڈال دو باپ سے دور کر دو کوئی اٹھا کے لے جائے گا دور ہو جائے گا باپ سے تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا تمہیں تمہارے باپ کی توجہ پوری ملے گی حالانکہ جوان بیٹے تھے جوان بیٹوں کو تو بڑھا باپ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پر وہ تے چاہتے ہیں کہ خام خام اببا کی ٹینشن ہی ہے لوگ آج کل اللہ نہ کرے جو ذہن بنا ہوا ہے عصبہ ہم مضبوط لوگ ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خطائیں بھی خاندانی ہوتی ہیں گھٹیا خطائیں بھی وہ نہیں کرتے تو اس لیے جب میں آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی ما کنہ سارقین ہم لوگ چور نہیں ہے چور تو بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اندر سے وہ اٹھا لیا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی پیغمبروں کی اولادیں تو فوراں کہا کہ اگر تم لوگوں کے سامان میں سے نکل گیا وہ پیالا اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو کیا سزا ہے تو اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے نا چور اس کا غلام بن کے رہتا تھا خدمت کے لیے اسی کو حوالے کر دیا ہے انہوں نے کہا جزاؤہو موجید افیرح لیہی فہوا جزاؤ کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے پیالا اسی کو رکھ لو ان کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے پیالے میں سامان میں سے پیالا نکلے گا تو قرآن کہہ رہے جب سب کی تلاشی لیے گئی تو بنیامین کے دھیلے میں سے پیالا نکل آئے تو وہ کہنے لگے یا ایوہ العزیز انہ لہو ابن شیخا کبیرا اے باشا اس کا ایک بوڑھا باپ ہے فخذ اہدنا مکانا کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اب دیکھو کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا غلام بن کے یعنی گویا کہ چوری اس نے کی ہے مگر سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں ہمیں دے دو سزا کیونکہ اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں باپ کا ابھی ایک غم ختم نہیں ہوا ہے محبوب ترین بیٹا وہ چھین لیا کتنا عرصہ لگ گیا اللہ دوسرا بیٹا بھی چھین رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی پر مسئیبتیں آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے آج بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا فون آیا یہ مسئلہ میرے ساتھ یہ مسئلہ مجھ سے کتنی کوئی گناہ ہو گیا ہے میں کیا کروں میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوا اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ورنہ مولوی کو کتر فون کرتے تم کیا خیال ہے بھئی مولوی کو کون فون مولوی کو کون لفٹ کراتا ہے مرنے پہ دنازہ ونازہ پڑھوا لیتے ہیں تو شگریں خطنیں نہیں کرواتے ہیں مولویوں سے نائیوں سے کرواتے ہیں سارے ایسے ایسے کام چھوٹے چھوٹے کس کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں مولاناؤں کے تو میں نے کہا بھائی اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی چھن گیا وہ رو رہے ہیں کہ ہم میں کسی ایک کو رکھ لو انہوں نے کہا نہیں جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے بڑا زور لگایا انہوں نے تو یہ سب کنارے پہ جا کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے یار مشورہ دور کیا کریں بھائی قال کبیرہم جو بڑا تھا نا بڑا بھائی اس نے کہا تم جانتے نہیں کہ باپ سے کتنی مضبوط قسمی لی تھی ہم نے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے لہذا لن ابرح الارضا میں تو یہی رہوں گا بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ ہر دور میں اٹھایا جاتا رہا ہے میں کہا کیا میں گھر نہیں جاؤں حتی یعذن لی ابی جب تک ابا مجھے خود نہیں بلائے گا او یحکم اللہ لی یا اللہ مجھے موت نہیں دے دے گا میں ادھر ہی پڑھ جاؤں گا مر جاؤں گا کوئی بات نہیں قہل سے مر جاؤں بھوک سے مر جاؤں ارجعو الابیکم تم سب جاؤ باپ کے پاس فقولو اور جا کے کہو یا ابانا ان ابنک سرق ابا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے وما علمنا وما شہدنا اللہ بما علمنا ہم وہی کہہ رہے ہیں جس کا ہم علم ہے اور ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ بیٹا یہ کام بھی کر سکتا ہے یہ بھی یہ بھی حرکت بھی کر لے گئی ہے اور ابا کو کہو وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ابا آکے خود بستی والوں سے پوچھ لو اور جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللہ کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں پوری سمجھا کے نا پوری کہانی ایسے جا کے ابا کو سمجھانا ہم ادھر ہی ہیں آ رہا ہم نہیں جائیں گے ہم نہیں جانگے اب یاقوب علیہ السلام کدھر تفتیش کے لے جاتے ہو تو بوڑے ہو گئے تھے جیسے ہی بیٹوں نے آکے یہ بتایا جب یوسف علیہ السلام کی خبر دی تھی کہ بھیڑیے نے کھا لیا تو یاقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہا تھا بَلْسَوْوَلَتَلَكُمْ أَنفُسُكُمْ امرا جھوڑ بول رہے ہو تم نے کوئی چیز خود سے کوئی کہانی گڑھ لی ہے اور واقعی اس وقت یاقوب علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے اب جب بیٹوں نے آکے بتایا کہ ابا اس نے چوری کی اور ایسا ہو گیا یاقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا یہ بھی کیا کر رہے ہیں گڑھ رہے ہیں یہاں بھی وہی الفاظ بَلْسَوْوَلَتَلَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا تمہارے نفسوں نے ایک نئی چیز گڑھ لی ہے پہلے بھی کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب بھی کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب حالانکہ اب وہ بیٹے اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم یقین کو نہیں جانتے ہم قرائن کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں اور وہ قرائن کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں اب جب صبر جمیل کیوں کہ بیٹوں کا کیا اکھاڑیں گے بھائی بیٹوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں کہاں سے نکلوائیں ان کو تو کیا کہہ رہے ہیں صبر صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرہ براور بھی اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ یہ تُو نے میرے ساتھ کیا کر دیا اب زبان سے تو شکر کے الفاظ صبر کے الفاظ لیکن اندر کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا تو وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اپنے بیٹوں سے مو موڑا اور کہنے لگے یا صفعلا یوسف ہائے افسوس یوسف پر غم سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْن حُزن سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بلائی چلی گئی اور دل میں دل ان کا کیا کر رہا تھا کڑ رہا تھا تو ان کی جو بیٹیاں تھیں اور دوسرے جو بہویں یا جو بھی گھر کی عورتیں انہوں نے کہا تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ اللہ کی قسم آپ اب تک یوسف کو یاد کر رہے ہو کہیں آپ کی موت واقعے نہ ہو جائے تو یعقوب علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مجھے پتہ ہے کہ یہ غم ہے لیکن اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے کیونکہ محبوب جب محبوب کو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف کسی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے رو بھی رہے ہیں آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی مگر زبان سے کیسے صبر کے الفاظ کہہ رہے ہیں اور پھر بیٹوں سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ نہ یوسف قتل ہوا نہ اسے بیڑیے نے کھایا نہ بن یامین جاؤ دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ یا بني یذہبو فَتَحَسَّسُمِ يُوسفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُمِ الرَّوحِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت سے مایوس مدھو اِنَّهُ لَا يَيْأَسُمِ الرَّوحِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہے دیکھو ہمیں جب غم پہنچتا ہے ہم کیسی الٹی الٹی بات ہیں اللہ کو میں ہی ملا تھا تکلیف پہنچانے کے لئے میری تو قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں ایک مسئیبت ختم نہیں ہے دوسری مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں اس طرح کی الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں بھائی ہم غلام ہیں غلام کی نہیں چلتی چلے گی کس کی اللہ کی چلے گی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کتنا حوصلہ ہے دیکھو اب بیٹے دوبارہ راشن لینے کے لئے گئے اور لٹے پٹے پونجی بھی کیا ہو گئی ختم تھوڑی سی رہ گئی تو گئے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ جب بادشاہ کے پاس گئے کہنے لگے یا ایوہ العزیز اے بادشاہ مَسَّنَا وَأَحْلَنَا الظُّرُ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں بڑے غم آئے ہیں جیسے آدمی غریب ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی بھی بیمار ہے بہن بھی بیمار ہے یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ ایک تو غربت اوپر سے کہت اوپر سے اور درجن و مسائل مَسَّنَا وَأَحْلَنَا الظُّرُ بڑے بڑی قسم پرسی میں آئے ہیں بڑے غم پہنچیں ہمیں بتا نہیں رہے کیا غم میں وَجِئِنَا بِبِزَاطِمْ مُسْجَاتِ اور راشن کے جتنے پیسے ہونے چاہیئے تھا نا وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے پونجی بھی جتنی آپ نے ریٹ ٹیئے کی ہے نا وہ ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے فَأُوْفِلَنَا الْكَيْلَا تو آپ ایسا کریں کہ پیسے تھوڑے لے لیں اور راشن پورا دے دیں فَأُوْفِلَا الْكَيْلَا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور صدقہ کر دیں ہمارے اوپر اِنَّ اللَّهَ يَجْزِل اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ اللَّهَ صدقے کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بالکل قسم پرسی میں مفتلا ہو گئے ہیں بہت سخت ٹینشن میں تو یوسف علیہ السلام نے کہا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسْفَ وَأَخِيْهِ ذَنْتُمْ جَاهِلُونَ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب بھائیوں نے یہ الفاظ سنے ہیں تو فوراں کہتے ہیں اَإِنَّكَ لَا أَنْتَ يُوسف کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو کیسے انہوں نے انداز لگائے دیکھو کہ بھئی یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم تھا ہی نہیں اور یقیناً شباحت بھی تھوڑی تھوڑی تو آتی ہوگی نا کنفیوس تو تھے جیسے ہی یہ کہا سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تو فوراں پکار اٹھے اَإِنَّكَ لَا أَنْتَ يُوسف کیا واقعی تم تو یوسف نہیں ہو قَالَ أَنَا يُوسف یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تحقیق اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اِنَّهُ اور بات یہ ہے کیسا عجیب کلام ہے اِنَّهُ کا مطلب کیا ہے یہ ضمیرِ شان کہلاتی ہے قصہ یہ ہے ایکچولی مسئلہ یہ ہے بات یہ ہے مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِر جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ایسے نیک لوگوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے ضائع نہیں کرتے تو فوراں جو حسد کا شکار تھے جو تھوڑی سی نعمت پر جل رہے تھے کہ اس کو اچھے چھے خواب کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب بگل اڑلہ کیوں ہیں اب تو بالکل جل کے ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ تو بادشاہ بن گیا اب کیا کہہ رہے ہیں تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے وہ حسد کیا ہو گئی ختم اب کتنا جلیں کتنا حسد کریں جب اللہ کسی کو نواز نہ چاہے تو ہم جل جل کے حسد کر کر کے اپنا ہی خون جلا سکتے ہیں ہم نے تو اس کا نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور حاسد کبھی جس سے حسد کرتا ہے اس کے موہ پہ اس کی تعریف نہیں کرتا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور ہم واقعی گناہگار تھے ہم سے غلطی ہوئی یوسف علیہ السلام نے فوراں کہا لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ بھی تمہیں کیا کرے ماف کر کچھ نہیں بھول جاؤ کیا ہوا تھا اور کہا کہ اِذْحَبُو بِقَمِيْسِ حَادَا میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو یہ عطی بصیرہ ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گے جب وہ کرتا لے کے خوشخبری دینے والا بھاگتا ہو قافلے تو آرام آرام سے آتے ہیں نا ایک بیٹا کیا کیا اس نے کہا میں فوراں کرتا لے جا کے اببہ کو خوشخبری سناتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام وہ وہاں سے مصر سے چلا ہے نا وہ قاصد تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے کہا اِنِّي لَأَجِدُرِحَ يُوسُفْ لَوْلَا أَنْتُفَنِّدُونَ کیسا عجیب الفاظ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم یہ نہ ہو کہ بڑھابے میں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے تم اگر یہ نہ کہو نا کہ اببہ بڑھے ہوگر عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں تو میں تمہیں صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو وہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا تَلَّهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمَ اببہ بھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑھے ہوئے ہو بڑھابے میں وہ پرانی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں فَلَمَّا أَنْجَاءَ الْبَشِيرَ فرمایا جب خوشخبری لینے والا دینے والا آیا اور کرتاب اببہ کے آنکھوں پہ ڈالا اور بینائی واپس لوٹ آئی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا اِنِّي آلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بیٹے پہنچ گئے کہنے لگے يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا اے اببہ ہمارے لئے اللہ سے توبہ کیجئے اللہ سے کیا کریں استغفار کریں بڑا جرم ہوا ہم سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَو فَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ انقریب اپنے رب سے تمہارے لئے معافی مانگوں گا یہ انقریب کیوں کہا علماء نے لکھا ہے کہ تحجد کے وقت انتظار کر رہے تھے تحجد میں دعائیں بولو بھائی زیادہ قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما وہ قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ بھی کہا وَأَتُونِ بِأَحْلِكُمْ اَجْمَعِنِ پورے خاندان کو لے کے کہا جاؤ مصر میں کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے جب کمارے تھے اور اب جب یعقوب علیہ السلام شام سے چلے ہیں مصر تو نوے افراد تھے خاندان کے اس لئے بڑا خاندان اللہ کی بولو بھائی نعمت ہے بڑاپے میں عزت اور عظمت کا سبب بنتا ہے چھوڑا خاندان فیملی نہیں ہے محبت کیا بلیاں پالنی پڑیں گی تمہیں محبت کے لئے کتے پالنے پڑیں گے دیکھو یورپ کا حشر کیا ہوا ہوئے کتے بلیوں سے دل بہلا کے زندگی گزار رہے ہیں محبتیں ہی نہیں ملتی انسان کو اللہ نے فیملی کی شکل میں پیدا کیا اسے محبت چاہیے تنہائی میں پیدا انسان کا آپ کہتے ہیں نا انسیت انسیت یہ علف نون اور سین یہ انسان جو ہے نا یہ انسیت سے نکلائے اور اس کی اپوزٹ ہے وحشت یہ وحشی جانور تو اگر انسان کو انسان نہیں ملے گا تو انسیت نہیں ملے گی وحشت ہوگی اس کو تنہائی میں ہوگی اس کی خیر تو بس میں بھی اس کو ختم کرتا ہوں پھر باقی واقعہ کل بیان کریں گے بہت زیادہ ہو گیا تو بہرحال یہ قافلہ پھر گیا ہے کہاں یعقوب علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہووں کے ساتھ پوتوں کے ساتھ نواسوں کے ساتھ اور پوتوں کی بیویوں کے ساتھ اور نواسیوں کے شہروں کے ساتھ ٹھیک ہے پورے نوے افراد کو لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کا شاندار استقبال کیا ان کو ٹھکانہ دیا ورفع بوئی علی العرش اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہ کے تخت بٹھایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا اور وہ گیارہ بھائی سردے کے اندر سردے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے اس زمانے میں سردہ جائز تھا بادشاہ کو سردہ کیا جاتا ہے جیسے ہی سردے میں گرے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں هَذَا تَعْوِیلُ رُؤِیَا هَذَا تَعْوِیلُ رُؤِیَا مِن قَبْل قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ اے میرے اببا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا گیارہ ستارے سردہ کر رہے ہیں یہ ہیں وہ گیارہ ستارے آج کل فلمی ستاروں کو ستارہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہیں بھائی کیا ہیں گیارہ ستارے ہیں جو مجھے سردہ کر رہے ہیں قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا وَقَدْ اَحْسَنَ بِ اب اببا سے ملقات ہو رہی ہے نا تو ماضی کی پوری کار گزاری جب ہوتی ہے ملقات تو پوچھتے ہیں نا کیا ہوا تھا ہم ہوتے تو ہم کیسے کہانی سناتے ہیں ہم ساری نیگٹیف باتوں کو ہائی لائٹ کرتے پوزیٹیف چیزوں کو پی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اببا تو انہوں نے جو ہے نا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے بھائیوں پر ایک کیونکہ جب ماف کر دیا نا تو دل سے ماف اب تنز نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں مِمْبَادِ أَنَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي شیطان نے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں کچھ بغض ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ بلی کس پر ڈال رہے ہیں شیطان پر بلی ڈال دیں یہ عدب سکھایا ہے کہ جب کسی غلطی کو معاف کرو تو پھر اس کو تانا مَت دو جب ماف کر دیا تو بھائی ماف کر دیا خطہ ہم بھول گئے کیا ہوا تھا آج غلطی ماف کرنے کے بعد بھی تنز یہ ہی ہے یہ ہی ہے بار بار اسے بولیں گے یہ ہے وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے نا اتنا سا تو پتہ نہیں کچھ انہوں نے شرارت کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ تو ایسے کرتا ہے دیکھیں وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بہن کا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو مجھے اشارہ کر رہا ہے ایسے کر چھوٹا سا بلکل تین چار سال کا کر رہے ایسے کر گئے میں نے کہا بہت گھنے ایسے چپکے سے اشارہ کر رہا ہے اس پہ بلی ڈال رہا ہے کس نے کیا اس کو پکڑو تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کوئی نیگٹیف بات نہیں شکر شکر خوش رہنا اس چیز کو تو کہتے ہیں چھوڑو یار کوئے میں گئے تھے چھوڑو بھائیوں نے نفرت کی شیطان نے کیا کر دی ان کو اصل میں شیطان نے برغلا دیا تھا شیطان نے غلط غلط پڑیاں پڑا گئے غلط راستے پر ڈال تو ساری پوزیٹیف چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی پوزیٹیف چیز دیکھو اببا اللہ نے مجھے خواب دکھایا اور میرے رب نے وہ خواب سچا کر کے دکھایا وقت احسان ابھی اور اس سے پہلے بھی رب نے مجھ پر احسانات کیے اس سے پہلے بھی وہ احسانات کیا ہے کہ مجھے کونوے سے نکالا اور مجھے جیل سے نکالا جانے کا ذکر نہیں ہو رہا جیل میں نکلنے کا ہو رہا ہے بہت سے لوگ جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا بہت سے کونوے میں گرتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا پوزیٹیف چیزوں کو دیکھنا چاہیے اللہ نے کوئی تکلیف دیئے تو بہت سی تکلیفوں سے بچایا وہ بھی ہے ایک کمارے کا فون آیا سڑا وہ کمارا نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ جو بیوی کی تلاش میں جس نے زندگی گزار دی ہو تو ہر وقت جلتا بھنتا ایسا اس کی اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ بچارہ دھوہ نہیں کل رہا ہے اس میں سے کہہ رہے لوگ چار چار کر رہے ہیں ہماری ایک نہیں ہو رہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ تپاوائے ہیں مجھے بہت تنس کر رہا تھا صاف بات ہے کہہ رہے لوگوں کہ تین تین چار چار دو دو اتنی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی کیا ہے یاری اللہ سے نہ کوئی شکایت ہے میں نے اس سے کہا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کوئی درہ دے آزمائش ہے لیکن اللہ کے بندوں بہت سے ایسے ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہو رہی اور وہ معذور بھی ہیں آپ کم از کم صحت مند ہو معذور ہیں ان کو تو نکاہ کا کوئی امکان آنکھوں بینائی نہیں ہیں اپاہج ہیں تمہیں اللہ نے بینائی دی سماعت دی اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اب جب بیوی آئے گی تو پتہ چل رہا ہے گا تمہیں جب آئے گی تو دماغ سیٹ وہ کسی نے ایک بیٹے نے اببہ سے پوچھا اببہ یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا کیوں ہے ہر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے شادی کی مگر کر کے کیا کرتا ہے پچھتاتا تو یہ پھر کرتے کیوں ہیں جب پچھتانا ہی ہے تو کرتے کیوں ہیں تو اببہ نے کہا دیکھو بیٹا اقل بادام کھانے سے نہیں آتی ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے اقل کس سے آتی ہے ٹھوکرے کھانے سے خیر جلدی سے ایک دو منٹ میں باز سمیٹی ختم کروں تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے جیل سے نکالا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان بغض ڈال دیا اللہ آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے لے اس سے بتا چلتا ہے کہ شہر کی زندگی اللہ کی نعمت ہے دہات کی نسبت شہروں میں رہنا یہ زیادہ اچھا کام ہے کیونکہ شہر میں ہر چیز بھی ملے گی اور علم بھی شہر میں زیادہ ہوتا ہے دین اگرچہ دنیا بھی ہے مگر دین بھی زیادہ ہے ہاں گاؤں کے اپنے فضائل ہیں اس میں صحت اچھی ہوتی ہے تو تہذیب مگر کہاں آتی ہے شہر میں آتی ہے تو اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک اے میرے رب تو نے ہمیں باشاہ دی وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْبِیرِ الْحَادِیثِ تو نے احسان کیا مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا دنیا میں بھی تُو میرا دوست اور آخرت میں بھی تُو میرا دوست اب اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں اتنی نعمتیں کی ہیں تو مجھے فرما بردار بنا کے دنیا سے اٹھانا ایسا نہ ہو کہ میں ان نعمتوں کی ناشکری کر لوں پیغمبر کو اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں ہی شامل کر دے مجھے کتنی توازو ہے کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے ہمارے ہاں تھوڑا سا علم آ جائے تو پورا ایک نیا فرقہ بنا کے سب مسلمانوں پر گمراہی کے فتوے لگا دیتے یہ سارے ایسا ہی ہیں میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہوں معاشرے میں ہمیشہ پیغمبر نے دعا کیا ہے اللہ جیسے دیگر مسلمان ہیں تو ہمیں بھی ان میں شامل کر دے نیک لوگوں میں حالانکہ پیغمبر اپنے وقت میں سب سے افضل ترین مسلمان ہوتے ہیں تو میں ہی جلدی سے بات سمیٹوں ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اببا جب ملتے ہیں نا اببا سے اببا سے کہتے ہیں اببا کچھ نہ پوچھو کیا گزری کچھ نہ پوچھو انہوں نے مروایا وہ تو اتفاق سے کوئی قافلہ آ گیا نگل گیا یعنی جو نعمتیں ہو رہی ہیں وہ اتفاق کے کھاتے میں ڈال دو اتفاق فاؤنڈیشن وہ ایک ایسا ہی اتفاق سے ہو گیا کہ کونے سے نگل گئے تھے اور پھر اببا میں جب غلاموں کی طرح بازاروں میں بکا ہوں ایک اتنے اونچے خاندان کا شہزادہ ہو کے کس طرح بازار میں فروخت ہو رہا ہوں اور پھر چلو اتفاق سے بازشاہ کے محل میں اچھا ٹھکانا مل گیا ائر کنڈیشن لگا ہوتا وہاں گرمی شرمی نہیں تھی لیکن تحمت لگا دی میں تو بچاؤں گناہ سے اور الٹا میرے اوپر تحمت لگ گئی اور پھر مجھے جیل بھی جوا دیا اور پھر جیل میں میں احسان کر رہا ہوں خوابوں کی تعبیریں بتا رہا ہوں پھر بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا اور جس بندے کو میں نے کہا کہ بازشاہ کو جا کے بتاؤ وہ کمبخت بھول گیا اس کمبخت پہ میں نے احسان کیا اور وہ کمبخت بھول گیا یہ تو اللہ کا پتہ نہیں کیا معامرہ لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اصل میں پھر لہذا فلیتے تعویز پلیتے آئندہ ایسا نہ ہو اببا لہذا روحانی علاج والوں سے رابطہ کرو استخارہ نکلواؤ کوئی چکر ہے کوئی بندش ہے آپ کے ساتھ بھی ایک بیٹا گمہ پھر دوسرا بھی چلو ایک گمتا ہے دوسرا بھی گمتا ہے یقیناً وہ پڑوسی جو مسور کی دال رکھ کر گئے تھے ہمارے دروازے پر مجھے تو انہی پہ شک جا یہ مسلمان کی سوچ بتا رہا ہوں مجھے تو سارا شک کس پہ جا رہا ہے انہی پہ جا رہا ہے مسور کی دال گیٹ پہ رکھ کے چلے جائے کسی کے پاگل رہ جائے پتہ نہیں کیا کر دیا تو اس سارا جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے پھر کہتے ہیں وہ جیل سے بھی پھر نکلا ہی نہیں پھر اتنے عرصے بعد جا کے نکلا ہوں تو کچھ سکون کا میں نے سانس لیا ہے پھر اببہ اپنا غم سناتے ہیں وہاں بیٹھ گئے تو پیغمبروں کی یہ اللہ نے اتنا بہترین واقعہ بتایا اس صیرت میں بڑے اچھے اسباں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غم میں رونا غلط ہے غم میں انسان روتا بھی ہے دکھ سنانا بھی جائز ہے کوئی پریشانی ہے آپ اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مگر اللہ سے شکایت شکایت کا مطلب اللہ پہ الزامات مت لگاؤ یہ ہے سبر کا مطلب غم میں رونے کی بھی اجازت ہے فنٹر زیادہ بننے کی کوشش جب آدمی غم میں سبر بہت کرے نا روئے نہیں تو اس کا دماغ پہ نقصان ہوتا ہے نارمل رہنا چاہیے غم ہے تو ہائے ہوئے بھی ہوگا تکلیف ہو رہی ہے تو ہائے کرو حضرت مولانا چلوی تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے اتنا شک درد ہو رہا ہے مگر او آ ای نہیں کر رہے ایسے نہ روک کے بیٹھے میں کہ کہیں یہ ثواب میں کمی نہ ہو جائے بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو تھوڑا آ او کر لو یار اس سے تھوڑا سکون مل جاتا ہے انسان کو سامنے والے کو بھی پتا چلتا آتا ہے کہ یار اس کے بیٹھے میں درد ہو تو یہ سبر کے خلاف نہیں ہے سبر کے خلاف کیا ہے کہ آپ شریعت کے خلاف ورزی شروع کر دیں گناہ میں شراب پینا سکون کے لئے لوگ کرتے ہیں نمازیں چھوڑنا شروع کر دی سکون کے لئے گھر والوں کے خامخواہ میں مارنا پیٹنا شروع کر دیا ڈرکس لینا شروع کر دی یا اللہ سے اللہ پر الزامات کہ یار میں ہی ملا ہوں یا روحانی والوں کے پاس جانا شروع کر دیا میں اس کو بھی غلط سمجھتا تو یہ جو ہے نا اللہ پر الزامات اور یہ سب چیزیں یہ ناشکری میں آتی ہیں باقی ہائے ہوئے اعتدال سے اگر ہو یعنی کہ مرسیہ شروع کر دی آپ نے پتا چلا ماتم شروع کر دی وہ نہیں اعتدال سے اگر غم ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام بھی تو یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے نا روئے وہ بھی تو تو وہ تو فطرت ہے انسان کی اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ اسباق پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو آفیت والی زندگی دے کوئی غم پریشانی ہماری زندگی میں نہ ہو ہم کمزور ہیں ہم غموں کا تحمل نہیں کر سکتے نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر ہے تو پھر اس میں سبر کی توفیق دے سبحانہ اللہ ابھی ہم دیگا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفروگا ونطوبویلے